بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستائین سپیکر نیشنل اسیمبلی فیڈرال منسٹرز سروس چیفز خواتین و حضرات ممبرز اف ڈیپلومیٹک کمیورٹی سب سے پہلے معید میں آپ کو اور نیشنل سیکیورٹی ڈیویجن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی بڑی محنت کر کے ایک کنسنسس ڈاکیمنٹ ڈیویلپ کی اور آپ نے نیشنل سیکیورٹی کو صحیح معنی میں ڈیفائن کیا کیونکہ ہماری جو پاکستان کی ایولوشن ہوئی وہ ایک بڑی انسیکیور انوائرمنٹ میں ہوئی اور ہماری جو نیشنل سیکیورٹی تھی وہ ون ڈیمنشنل ہو گئی اور انڈسٹینبلی کیونکہ ہمارا ایک نیبر جو ساتھ کو نہ زیادہ بڑا تھا تو اس میں جو یہ ان سیکیورٹی آئی پہلے سے ہی جو نائنٹین فورٹی ایٹ میں پہلی ان کے ساتھ کانفلکٹ ہوئی اور اس کے بعد سکسٹی فائیب میں تو وہ جو سارا ہمارا مائنڈ سیٹ تھا وہ صرف ون ڈیمنشنل تھا کہ ہمیں ملٹری سیکیورٹی کی ضرورت ہے اور یہاں میں آج ضرور اپنی سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ اس کے باوجود کہ ہماری بڑی تھریڈ تھی اور بڑا ملک تھا ان کا جس طرح انہوں نے ہمیں سیکیور رکھا اور یہ جو بھی ریسنٹلی بھی یہ جو وار آن ٹیرر ہوئی اس کے اندر جو قربانیاں ہماری فورسز کی تھی اور جس طرح انہوں نے پاکستان کو سیکیور کیا آپ کو صرف مسلمان دنیا میں دیکھنا چاہیے کہ کس طرح کی آج بھی کس طرح کے ان کی تباہی ہوئی جو جو وہ سیکیور نہیں کر سکی ان کی سیکیورٹی فورسز اپنے ملکوں کو اور آپ اوپر سے شروع لیبیا سے شروع سومالیا سیریا افغانستان بوسنیا سے شروع آ تھا نائنٹیز میں تو ہم آج بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس ڈسپلنڈ اور ویل ٹرینڈ سیکیورٹی فورسز تھی جنہوں نے ہمیں سیکیورٹی لیکن آج موید آپ نے جو منت کی ساری قوم کا کنسنسس بنا کے ایک ایک قوم کا آپ نے قبلہ درست کیا ڈائریکشن دی ہے کہ سیکیورٹی کی بڑی ڈائمنشنز ہیں اور اگر صرف ون ڈائمنشنل ہو تو ہمارے سامنے سوویٹ یونین کا مثال ہے کہ دنیا کی سب سے تکریف فورسز بھی ایک سوویٹ یونین کو کٹھا نہ رکھ سکی تو یہ جو یہ جو آپ نے ایک آل انکمپسنگ ملٹی ڈائمنشنل جو سیکیورٹی پولیسی دی ہے یہ میں اب ہماری ساری کوشش ہے کہ جو ہماری ساری گورنمنٹ ہے پبلک ہے وہ سب ایک ڈائریکشن میں جائے ایک اکانومی اگر آپ کے اکانومی صحیح نہیں ہے تو آپ اپنے آپ کو سیکیور دیر تک کر ہی نہیں سکتے اگر آپ کی اکانومی کی یہ حالات ہیں کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے تو اس کا مطلب آپ کی سیکیورٹی متاثر ہوگی اور اس کی وجہ کیا ہے کہ کبھی بھی ایک کوارڈینیٹڈ نیشن سیکیورٹی کا ہمارا کانسپٹ نہیں آیا اور اکانومی کے اندر بھی کبھی بھی یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے اپنے آپ کو اکانومکلی سیکیور کرنا کیسے گروت ریٹ ہماری اوپر جاتی تھی کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ ہو جاتا تھا کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ ہوتا تھا روپے پر پریشر پڑ جاتا تھا روپے جب جنی جا جاتا تھا آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑ جاتا تھا اور جب بھی آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ آپ مجبور ہیں to go to the bank for the last resort جو آخر میں آپ کی مدد کرنے والا ہے وہ آئی ایم ایف رہ جاتا ہے جو سب سے سستے کرزے دیتا ہے آپ کو تو آپ کی مجبوری ہو جاتی ہے لیکن ان کے آپ کو شرائط ماننی پڑتی ہے اور جب آپ شرائط مانتے ان کی جو مانتے ہیں تو پھر آپ کا کہیں نہ کہیں آپ کی سیکیورٹی کامپرمائز ہوتی ہے سیکیورٹی نوٹ نیسیریلی آپ کی جو سیکیورٹی فوسز ہیں سیکیورٹی میرنگ کہ آپ کے لوگوں کے اوپر آپ کو بوجھ ڈالنا پڑتا ہے اور جو آپ کی سب سے بڑی سیکیورٹی ہوتی ہے جب آپ کی عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے وہ ایکشل آپ کی سیکیورٹی ہے جب آپ کی عوام سٹیک ہولڈرز بن جاتی ہے ملک کو بچانے کے لیے تو اس لیے یہ جو کانسپٹ اب آپ نے دیا ہے انکلوسف گروت کا کہ ہم جب تک کہ قوم بحثیت قوم ڈیولپ نہیں ہوں گے ہم اگر ایک ہی سیکشن ڈیولپ ہو جائے گا یا یا کانسپٹ امیر امیر ہو جائے اور اور عام لوگوں کی زندگیوں میں فرق نہ پڑے وہ قوم ہمیشہ انسیکیور رہے گی انسیکیورٹی تب ہوتی ہے جب ایک انکلوسف ڈیولپنٹ سب سمجھتے ہیں کہ ہم اس قوم کا حصہ ہیں تو یہ جو آپ کا جو کانسپٹ ہے انکلوسف گروت کا یہی جب میں مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں تو وہ پہلی دفعہ یہ کانسپٹ آیا تھا انکلوسف گروت کا انہوں پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں فیصلہ کیا گیا کہ ہر کمزور طبقے کی سٹیٹ ذمہ داری لے گی جو کانسپٹ ویل فیر سٹیٹ کا آج ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ سکینڈینیویان ملکوں میں دنیا میں اگر وہ اسلامی کانسپٹ ویل فیر کا وہ سب سے زیادہ جو میں نے دنیا دیکھی ہے سکینڈینیویان میں ہے ہر طرح ایک ریاست اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لیتی ہے وہ پھر سٹیک ہورڈر بن جاتا ہے اس ریاست کو بچانے کے لیے وہ اصل فورس بن جاتا ہے ہر ہر شہری پھر اس ریاست کو بچانے کی کوشش کرتا ہے آپ اگر انکلوسف سٹیٹ کا دیکھنا چاہتے ہیں سیکیورٹی اور انسیکیورٹی تو صرف ہندوستان کی تاریخ دیکھ لیں جب بھی وہ اوپر افغانستان سے وہ نکلتے تھے تو وہ سیدھے جا کے پانی پات پہ لڑائی ہوتی تھی اور کوئی راہ راستے میں ریزسٹنس نہیں ہوتی تھی اس کی وجہ کیا تھی کہ فیوڈل سسٹم تھا فیوڈل سسٹم کا کیا مطلب ہے کہ اوپر جو بیٹھا ہوا ہے وہ اس کے پاس ساری طاقت ہے وہ قانون سے اوپر ہے وہ جو پیسہ سارا اوپر ہے اور جو نچلا طبقہ ہے اس کا کوئی سٹیک نہیں ہے ریاست کے اندر تو وہ جو مرضی اوپر آ جائے اس کو فرق ہی نہیں پڑتا تھا اس کی زندگی کو لیکن جب یہ جو سارا قبائلی علاقہ افغانستان یہ کیوں فرق تھا کیونکہ ان کا ایک ڈیموکریٹک کلچر تھا ان کی جو جو جرگہ سسٹم تھا وہ ایک ڈیموکریسی بھی تھی اور وہ پھر وہ انصاف بھی دیتی تھی لوگوں کو تو وہ پھر اپنی ازادی کو ویلیو کرتے تھے وہ پھر ریزسٹ کرتے تھے کسی کو جو ان کی ازادی لے لیکن جب آپ کی ازادی نہیں ہے تو جو مرضی اوپر آ جائے تو جو انکلوسف گروہ پاکستان میں کانسپٹ حملے کیا ہیں ریاست مدینہ کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے سب سے پہلے لوگوں کو جو جو سب سے ونربل طبقہ ہے اس کو اس کی اس کی زندگی کو سیکیور کریں اور مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی کہ میں نے فائنلی کنونس کر لیا جتنے صوبے ہمارے نیچے تھے کہ ہم ہر خاندان کو سیکیور کریں ہیلتھ انشورنس دے کے یونیورسل ہیلتھ انشورنس آج یہ ڈیولپ ممالک کے اندر بھی یونیورسل ہیلتھ انشورنس نہیں دیتے اگر وہ انشور اپنے آپ کرتے ہیں تو پریمیم دیتے ہیں یہاں ہم نے اتنی بڑا قدم اٹھایا ہے کہ ہر خاندان کو ہم نے ہیلتھ انشورنس دے دی دس لاکھ ہی اپنے صوبوں کے اندر جہاں ہماری گورنمنٹ سے بلکہ سوائے سندھ کے سارے صوبوں کے اندر اس وقت ہیلتھ انشورنس کا سلسلہ چل چکا ہے اور انشاءاللہ مارچ تک سب ہر خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہوگی پھر جو احساس کے سب سے بڑے ہم نے پروگرامز کیا آج تک سب سے زیادہ پیسہ احساس میں کرزے دیئے ہیں غریب گھرانوں کے لیے ہنر کے لیے پیسے دیئے ہیں ان کو سٹائپنڈز دیئے ہیں اب یہ جو احساس احساس راشن ہے یہ دیا ہے اب یہ جو گھروں کا پہلی دفعہ پاکستان میں جو تنخواہ دار طبقہ ہے جو نچلا طبقہ ہے وہ اپنا گھر لے سکتا ہے خرید سکتا ہے جتنا وہ کرایا دیتا ہے وہ کس نے دے کے اب وہ کونس پہ پہلی دفعہ پاکستان میں شروع کر دیا ہم نے بڑی مشکل سے سارا اس کو اس طرف لے کے آئے ہیں یعنی جو بینکنگ سسٹم تھا وہ کرزیں نہیں دیتا تھا آم لوگوں کو تنخواہ دار کو ہمارے میں پاکستان میں پوائنٹ ٹو پرسنٹ موگج فرنانسنگ تھی انڈیا کے اندر بھی دس پرسنٹ ہے یورپ امریکہ میں اسی فیصد سے اوپر ہے ملیشیا میں تیس فیصد ہے پاکستان میں پوائنٹ ٹو پرسنٹ تھی یعنی کیش ہے تو گھر بناو تو یہ جو پہلی دفعہ شروع ہوا ہے اور ماشاءاللہ بڑی تیزی سے ٹیک آف کر رہا ہے بینکس پوری شرکت کر رہے ہیں ان کو ہم نے انسینٹیوائز کیا تو پھر اپنا گھر بھی ہوگا پھر ایڈوکیشن سسٹم مویدہ آپ نے ابھی بات کی دیکھیں ایڈوکیشن سسٹم وہی ایک قوم بناتا ہے ہمارا ایڈوکیشن سسٹم میں جو کلونیل ایڈوکیشن سسٹم تھا انگلیش میڈیم وہ تو تھوڑے سے لوگوں کو انہوں نے بنایا تھا جن کے ذریعے انہوں نے ساری ہندوستان کے پر حکومت کی تھی تو وہ سسٹم بجائے ہم سنتسائز کرتے ایک نیشنل کریکلم بناتے تھری ٹیئرڈ سسٹم آگیا ہے ایک انگلیش میڈیم پھر اردو میڈیم اور پھر دینی مدرس سے تین پیرل سسٹم چلنے شروع ہو گیا پاکستان میں اس کے بڑے کونسیکونسز ہیں سوسائیٹی میں کبھی بھی سوسائیٹی کے اندر اس طرح کی آپ تھری ٹیئرڈ سسٹم نہیں کرتے اور اس کے اندر بھی کلاس آگئی سب سے پیسے والے اوپر اس کے بعد نچرے اور پھر جو سب سے ڈپرائیوڈ قیدوا تو وہ تیسرے ٹیئر میں چلے گئے اس کے بڑے کونسیکونسز ہیں پچیس چھبیس لاکھ بچے دینی مدرسے میں کوئی سواتین کور بچے اس میں اردو میڈیم میں اور آٹھ لاکھ بچے انگلیش میڈیم میں تو یہ سسٹم ایک تو اس بلکل نائنصافی کے اوپر بلٹ ہے ہم ایڈوکیشن اپارٹھائیڈ پیدا کر رہے ہیں پھر تین ڈیفرنٹ کلچر بنا رہے ہیں قومیت کیسے آئے ایک ملک ایک طرف کیسے جائے تو پہلی دفعہ اور بڑی مشکلوں سے ہم نے ایک نیشنل کریکلم کلاس فائیب تب لے کے آئے ہیں کہ اس کور سیلیبس کور کریکلم سب کے لیے ایک ہی ہے کلاس فائیب تا اور اس کے بعد انشاء اللہ اوپر لے کے جائیں گے جو جو چیلنج ہے پاکستان کا وہ ہے رول آف لاؤ یہ کوئی بھی دنیا کا آپ ملک دیکھ لیں وہ خوشحال ہو ہی نہیں سکتا رول آف لاؤ کے بغیر دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں رومنز جب سب سے دنیا کے پر ان کا جب ایمپائر تھا تو رومن لاؤز تھے باقیوں کو وہ بابیرینز کہتے تھے جس طرح آج ہم بنانا ریپبلکس کہتے ہیں بنانا ریپبلک کیا ہے اس لیے تو غریب نہیں ہے کہ ان کی وسائل کی کمی ہے اس لیے کہ ان کے رول آف لاؤ نہیں ہے یہ جو رول آف لاؤ ہے یہ اس کا اگر فرق آپ نے دیکھنا چاہیے نا کہ ایک خوشحال معاشرہ اور ایک معاشرے میں غربت ہے وہ ایک ہی چیز ہوگی کہ ایک میں رول آف لاؤ نہیں ہوگا یہ مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے جو رول آف لاؤ آیا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے کہ کب بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدر طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے دوسرا یعنی کہ جدر رول آف راؤ نہیں ہے اور میری بیٹی بھی اگر جرم کرتی ہے تو سزا ملے گی کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے یہ کانسپٹس ہیں آج آپ کسی بھی پروسپرس معاشرے میں چلے جائیں سوزلنڈ ہے سوزلنڈ کو کمپیر کریں اپنے نورڈن ایریاز سے میں سوزلنڈ سارا دیکھا ہوا ہے آسٹریہ دیکھا ہوا ہے کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا ہمارے نورڈن ایریاز کا دگنا سائز ہے ہمارا نورڈن ایریاز کا سوزلنڈ سے ان کی صرف ٹورزم سے کوئی ساٹھ ارب ڈالر ان کی انکم ہے ہمارا سارا نورڈن ایریاز پڑھا ہے ہم نے کبھی اس کو ٹیپ ہی نہیں کیا کیا وجہ ہے سوزلنڈ آگے نکل گیا آپ اگر ایک چیز دیکھیں گے وہاں رول آف لاؤ کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے ادارے مضبوط ہیں کچھ صرف ٹورزم اور دودھ اور مکھن وغیرہ سے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور ٹیکنالوجی سے تعلیم سے ہمارا اس وقت سٹرگل یہ ہے کہ ہمارے رول آف لاؤ آہستہ آہستہ اروڈ ہوتا گیا اور رول آف لاؤ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے کارٹیلز بن گئے اور میں آپ کو یہ مثال دیتا ہوں کہ کارٹیلز کا کیا سیچویشن ہے ہر ملک میں ریگولیٹرز ہوتے ہیں ریگولیٹرز کا کام ہوتا ہے کہ پبلک کے انٹریسٹ کو پروٹیکٹ کرنا جو بھی ریگولیٹر ہوتا ہے وہ مثل کمپٹیشن کمیشن ہے اس کا کام ہے منوپلیز کو روکنا اور آرٹیفیشلی جو ہورڈنگ کر کے قیمتے اوپر بڑھا دیتے ہیں عوام کا انٹریسٹ پروٹیکٹ کرنا جس طرح سی سی پی ہے جس طرح سٹیٹ بینک ہے یہ سب ریگولیٹرز ہیں میں نے ریگولیٹرز کی میٹنگ بلائی میں نے ان کو کہا کہ جو جس طرح کہ آپ کا کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا آپ پبلک کا انٹریسٹ نہیں پروٹیکٹ کر رہے ہیں انہوں نے مجھے جو جواب دیا وہ آپ آپ سمجھیں کہ رول اف لاؤ کی کتنی ضرورت ہوتی ہے ملک کو انہوں نے کہا ہمارے پاس ہمارے اوپر نو سو کیسز ہیں نو سو سٹی آرڈرز ہیں یعنی سٹی آرڈر کیا ہے کہ ریگولیٹر کو اپنا کام کرنے سے روک دیا کاٹیلز نے اور کتنا پیسہ عوام کا جو وہ سٹی آرڈرز کی وجہ سے رکا ہوئے دھائی سو عرب روپیہ اور سٹی آرڈر لیے ہوئے کیونکہ طاقت بار ہیں تو یہ سب سے بڑی سٹرگل ہے ہمارا جو اور وہ سٹرگل کی طرف ہم نکل چکے ہیں کبھی بھی اس طرح طاقت بار کو اس معاشرے نے کوششنی کی قانون کے نیچے لانے کی اور یہ آپ کی یہ جو سٹرگل ہے یہ ہے بیٹل فور سول آف پاکستان اور یہ بھی نیشنل سیکیورٹی پہ رفلیٹ کرتی ہے کہ اس میں بہت زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں کانٹریکٹ انفورسمنٹ کانٹریکٹ انفورسمنٹ ہوگا تو انویسمنٹ آئے گی فورن انویسمنٹ کی جو سب سے بڑا امپیڈمنٹ ہے کہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ جب وہ جا کے کہتے ہیں جی ہمیں باہر انٹرنیشنل آبیٹریشن چاہیے کیونکہ وہ پاکستان کی جیسے سسٹرگل کو کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو اس کو ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے ہماری ملکی کروٹھ میں ایکانومی میں بائیس کورڈ کی عوام ہیں اس وقت ہمارا جو مارکٹ ہے پاکستان میں اور پاپولیشن ہے یہاں تو ہر دنیا کی بڑی کمپنی کو آنا چاہیے سو جو نیشنل سیکیورٹی آپ نے بات کی یہ ایک 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 ملٹی ڈائمنشل اس لیے ہے کہ سب کو یہ کی طرف اب جانا ہے اب میں ایکسپورٹس کی بات کرتا ہوں پاکستان کی ایکسپورٹس پچھلے پانچ سال جو ہمارے آنے سے پہلے اس ٹیکڈیٹ کر گئی اب اگر آپ کی ایکسپورٹس ہی نہیں بڑھ رہی ملک میں ویلت کریشن کیسے ہو سکتی ہے ترقی کیسے کر سکتا ہے کہ جب آپ باہر سے چیزیں زیادہ خرید رہے ہیں اور بیچ کم رہے ہیں تو تو کوئی ملک بھی آگے نہیں جا سکتا تو پھر جب ہم نے سٹیڈی کیا تو ریلائز کیا کہ ہمارے ہماری تو جو ساری گورنٹ اپارٹمنٹس ہیں ان کا تو کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے کہ ملک کی ضرورت ہے ایکسپورٹس بڑھانی اور وہاں امپیڈیمنٹس ہیں رکاوٹن ڈالی ہوئی ہیں ایکسپورٹس کے راستے میں اور رکاوٹن ہی جو فورن انویسٹر آیا اس کے راستے میں رکاوٹن ڈالی ہوئی ہیں کہ جب تک ہم اور اب ہم کیا کر رہے ہیں ہم نے پورا اب ساری ڈپارٹمنٹس کو الائن کر رہے ہیں ایک ہی طرف کہ کس طرح ہمارے ملک میں ڈالرز آ سکتے ہیں وہ کون کون سی انڈسٹری ہے جو کے امپورٹ سبسٹویشن کر سکتی ہے کس طرح ہم نے چائنہ سے کون سی ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری کو ری لوکیٹ کروانا ہے پاکستان میں ہم نے اگریکلچر میں کیا کرنا ہے کیا وجہ کہ ہم اتنا بڑا آہ بل ہے ہمارا پام آئل امپورٹس کا کیوں سارا ہمارا پاس کوسٹ پڑا ہوا ہے آہ سمندر پڑا ہوا ہے جو در پام آئل ہو سکتا ہے یعنی یہ کبھی بھی چیزیں نہیں ہم نے سوچی کہ ہم کس طرح اپنے ملک میں اپنی ایکسپورٹس اور اپنی یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ کا جو بوٹل نیک آتا ہے اس کو کیسے دور کر سکتے ہیں آئی ٹی ایکسپورٹس صرف تھوڑے سے انسینٹیوز دیئے اور آئی ٹی ایکسپورٹس سیونٹی پرسنٹ بڑھ گئی ہیں اور سب سے تیزی سے بڑھ رہی ہیں اور سب سے جو فیوچر ہے وہ ٹیکنالوجی میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو یہ نیشنل سیکیورٹی پولیسی لے کے آئے ہیں یہ آل انکمپسنگ ہے اس میں چیلنجز بھی آگے کیا ہیں پانی کا بڑا چیلنج ہے پہلی دفعہ گورنمنٹ دس دس نئے ڈیمز بنا رہی ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم نے ڈیکیڈ آف ڈیمز بنایا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پانی سیکیور کرنے کے لیے یہ جو ہماری ڈیمز ہیں دس سال تک کمپلیٹ ہو جائیں گی جس سے وارٹ ریزور بارڈے جائے گا جس سے ہماری فوڈ سیکیورٹی کو امپیکٹ آئے گا دوسرا کلائمٹ چینج یہ ایک بہت بڑی تھریٹ ہے پاکستان ونربل ہے ان دس ملکوں میں سے ہے جو سب سے زیادہ ونربل ہے کلائمٹ چینج کے لیے اور مجھے فخر ہے کہ ہم ہمیں دنیا پر کنالوج کرتی ہے کہ ہم ان ان ملکوں سے جنہوں نے سب سے زیادہ آگے پروگریس کر رہے ہیں کلائمٹ چینج کی طرف کلائمٹ چینج کے افیکٹس کو میٹگیٹ کرنے کی طرف یہ بھی یہ بھی نیشنل سیکیورٹی کا حصہ ہے اور اور فائنلی جو ہماری ڈیولپمنٹ کی جب انکلوسف کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم ایک تو یہ کرتے ہیں کہ ہمارا جو نچلا طبقہ ہے اس کو ہم نے اوپر اٹھانا ہے اور اس کی پوری کوشش ہے لیکن ساتھ ساتھ جو ہمارے علاقے پیچھے رہ گئے ہیں بلوچستان پیچھے رہ گئے ہیں ہماری نیشنل سیکیورٹی کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ بلوچستان کی ہم ڈیولپمنٹ کے اوپر ایکسرا توجہ دیں جو ہم نے نہیں دی ہمارا جو مرز ڈسٹکٹس ہیں فارم کبائلی علاقہ ہے اس کے اندر جو ایکنومک انڈکیٹرز ہیں جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہیں وہ بہت پیچھے رہ گئی ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ان کو ہم سپیشل پوری کوشش کریں کہ ان کو اوپر لے کے آئیں جس طرح ایز جرمنی پیچھے رہ گیا تھا جب یونیفکیشن ہوئی تو ایکسرا پیسہ خرچ کیا گیا ایز جرمنی کے اوپر کہ ان کو ان کی سٹینڈرڈ آف لیونگ اوپر لے کے آئیں تو اس لیے اور اس طرح گلگت بلتستان اس کا ایک لبو میں تھا ان کا سٹیٹس ہی وہاں بڑی ڈسکنٹینٹ پیدا ہو رہی تھی تو اس کا ہم نے پروینشنل پروینشنل سٹیٹس کیا تاکہ وہ بھی ایک اپنے آپ کو فیل کرے کہ ہم بھی پاکستان کا حصہ ہے سو ہم جو ڈیویلپنٹ کی انکلوسف انکلوسیوٹی کی بات کر رہے ہیں وہ صرف نچلے طبقے کو پر نہیں لانا بلکہ وہ علاقے جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو بھی ہم نے ساتھ ڈیویلپ کرنا اور ان کے پر پوری توجہ دینی ہے میں آخر میں پھر آہ موید آپ کو اور آپ کی نیشنل سیکیورٹی ڈیویجن کو خاص طور پہ خراج تحصیل پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی محنت کی اور ایک ایسی ڈاکیمنٹ پروڈیوز کی ہے جس اور نیشنل کنسنسس ڈیویلپ کر کے جو ساروں کو اب اورینٹیٹ کر رہی ہے آل انکمپسنگ نیشنل سیکیورٹی کی طرف شکریہ